آج آپ دوستو شیبندر آ چکے ہیں نمسکار بھائی آج ہم راجپال اینڈ سنس کے پیٹ سے مخاطب ہیں آپ لوگوں سے سمیں اور شائری کو لے کر چرچہ ہوگی گفتگو ہوگی اگلے آدھے پونے گھنٹے ہم ساتھ ہوں گے آپ لوگ اپنی فرمائشیں بھی رکھ سکتے ہیں اپنی رائے بھی ظاہر کر سکتے ہیں بس کچھ لوگ آ جائیں تو میں بات شروع کرتا ہوں دوستو آج رام نومی بھی ہے تو میں آپ سب لوگوں کو رام نومی کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں بدھائی دیتا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ چونکہ عوض کا رہنے والا ہوں تو کیوں نہ ایک نظم جو قیفی آزمی صاحب کی ہے اسی نظم سے شروعات کی جائے نظم کا عنوان ہے دوسرا بنواس حاضر کرتا ہوں کہ رام بنواس سے جب لوٹ کر گھر میں آئے رام بنواس سے جب لوٹ کر گھر میں آئے یاد جنگل بہت آیا جو نگر میں آئے رقصے دیوانگی آگن میں جو دیکھا ہوگا چھے دسمبر کو شری رام نے سوچا ہوگا اتنے دیوانیں کہاں سے میرے گھر میں آئے دھرم کیا ان کا ہے کیا جات ہے یہ جانتا کون گھر نہ جلتا تو انہیں رات میں پہچانتا کون گھر جلانے کو میرا لوگ جو گھر میں آئے شاکہ ہاری ہیں میرے دوست تمہارے خنجر تم نے بابر کی طرف پھینکے تھے سارے پتھر ہے میرے سر کی خطہ زخم جو سر میں آئے پاؤں سرجو میں ابھی رام نے دھوئے بھی نہ تھے کہ نظر آئے وہاں خون کے گہرے دھبے پاؤں دھوئے بھی نہ سرجو کے کنارے سے اٹھے رام یہ کہتے ہوئے اپنے دعارے سے اٹھے راج دھانے کی فضا آئی نہیں راس مجھے چھے دسمبر کو ملا دوسرا بنواس مجھے چھے دسمبر کو ملا دوسرا بنواس مجھے نمسکار کنچن کنچن ہمارے ساتھ لائیو جوڑ چکی ہیں کہلاش بھئیہ نمسکار پرنو بھائی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں جی شیویندر شکریہ تو دوستو آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وشے ہے وہ ہے سمیں اور شائری سمیں اور شائری بظاہر تو دو الگ الگ لفظ ہیں لیکن ان دونوں الگ الگ لفظوں میں جو احساس ہے وہ اتھاہ سمندر جیسا ہے ایک اٹوٹ سا رشتہ ہے دونوں کے درمیان سمیں اور شائری کا جو کمبینیشن ہے معاملہ یہ ہے کہ جب جب کبھی میں سمیں لفظ سنتا ہوں شبد سنتا ہوں تو انعیاس مجھے راہی معصوم رضا صاحب کا لکھا ہوا سنگواد میں سمیں ہوں یاد ہوا آتا ہے اور اسی طرح سے جب شائری کی بات یا شائری لفظ کان میں پڑتا ہے تو سب سے پہلے جو تصویر بنتی ہے وہ میرو غالب کی بنتی ہے اور یہ میری اپنی بات ہے ظاہر سی بات ہے کہ سمیں اور شائری سے دوسرے لوگوں کے ذہن میں دوسرے طرح کا خاکہ تیار ہوتا ہوگا خیر کہنا یہ ہے کہ ورطمان سمیں میں جب وش و کورونا سنکٹ سے جوج رہا ہے تو شائری کیا کر رہی ہے کیا پہلی بار یہ سنکٹ پیدا ہوا ہے ایک سوال یہ بھی اتپن ہوتا ہے کہ کیا پہلی بار ایسا سنکٹ آیا ہے اب سمیں چچا سے اگر دریافت کریں تو آپ پائیں گے کی صرف شکلیں بدلتی رہی ہیں لیکن ہزاروں سال سے جو تباہیاں وقت وقت پر آتی رہی ہیں اس کا تو یہ چھوٹا سانش ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ان تباہیوں کی جو شکلیں ہیں الہدہ کبھی یہ فلو کی شکل میں کبھی حیجہ کبھی پلیگ تو کبھی کچھ اور ان سے جب فرصت ملتی ہے تو کئی ذہنی مہاماریاں جنم لے لیتی ہیں خیر میں بھی کہا ان چکروں میں پھنس گیا جب بڑے بڑے آچارے مہاویر بدھ کرشن رام جیسے لوگ اپنی بات کہتے کہتے چلے گئے ان کی بات لوگ نہیں مانے تو میری بساتھی کیا ہے ہم پھر واپس آتے ہیں شائری کی طرف آپ سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ جہاں کر کے دیکھئے اتحاس کے آئینے میں کہ جب جب کسی بھی طرح کی آگ سماج میں معاشرے میں دنیا میں لگی ہوئی ہے تو اس وقت ہمارا عدیب کیا کر رہا ہے کیا وہ نیروں کی طرح باسوری بجا رہا ہے یا اپنی ڈھپلی اپنا راگل آپ رہا ہے یا اپنے لفظوں سے لوگوں کا زخم سہلا رہا ہے یقیناً جو مشکل وقت میں مشکل سمائے میں اپنے معاشرے کا زخم سہلاتے ہوئے ڈانٹتے ڈپٹتے ہوئے گدگداتے اور حسلہ بڑھاتے ہوئے سماج کو دشا دیتے ہیں میری نظر میں وہی سچے عدیب ہیں شاعری جو ہے وہ کچھ لوگوں کے نظر میں ذات کا اظہار ہے لیکن میری نظر میں یہ کائنات کا اظہار ہے اور جب میں کہتا ہوں کہ کائنات تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کائنات میں سب کچھ شامل ہے سب کچھ اب اس سب کچھ کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت میں نہیں سمجھتا ہوں میں جان بوچھ کر کے رفتار دھیمی رکھے ہوئے ہوں کہ سوچ رہا ہوں کہ کچھ اور دوست آئیں پرباد بھائی آگئے ہیں پرباد بھائی آداب بہت شکریہ جی شیوندر بھائی یہ جو جتنے مذاہب ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ سے لوگ اس طرح کے جاہل لوگ رہے ہیں کہ جب مشکل آتی ہے تو کوئی سب اپنا اپنا روٹی سنکھنے میں لگ جاتے ہیں کوئی جھنڈا سمجھ لے ہوئے کوئی جھنڈا سمجھ لے ہوئے انسانیت کے ہمدرد تو ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں اور یہ جو کتپات مچانے والے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے زیادہ ان کی تعداد بھائی کرتی ہے تو بہرحال یہ تو تکلیفیں بھی تھی اور جب ہم بات کرتے ہیں تو سماج سے کٹ کر کے بات نہیں کر سکتے جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح کی چیزیں تو وہ ایک عدیب اسے پہلے محسوس کرتا ہے سوشل میڈیا پر بھی تمام طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو اس پر تو خیر میں کیا بات کروں جہاں دیکھئے وہیں اتحاس کار سائنس دان جیوتیش مذہبی ٹھیکے دار جتنے وید حکیم سوشل میڈیا پر کسی کی کوئی کمی نہیں ہے جن چیزوں کا علاج ابھی ہمارے میڈکل سائنس کے پاس نہیں ہے وہ سب ان ساری چیزوں کا بلکہ انہیں خدا بھی مل گیا ہے انہیں سارے بھگوانوں سے بھیٹ ہو گئی ہے ان کی سوشل میڈیا پر سارا رائطہ پھیلا ہوا ہے لیکن اسی درمیان کچھ اچھی چیزیں بھی تمام طرح کا ساہیت میں بھی کولا کچھرہ پروسہ جا رہا ہے لیکن اچانک سے کچھ چیزیں قرآنی وائرل ہونا شروع ہوئیں تو میں نے جب ایک جائزہ لیا تو اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے لائیا ہوں آپ لوگوں کے لیے میں ایک غزل سناتا ہوں بشیر بدر صاحب کی جس میں یہ مطلعہ کہ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو بھی 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 ب سنا دیتا ہوں یہ مطلع اور شیر تو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے لیکن اس کے اور شیر بھی اچھے ہیں ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں کوئی آئے گا کوئی جائے گا تمہیں جس نے دل سے بھولا دیا اسے بھولنے کی دعا کرو اور مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں جو کہا نہیں وہ سنا کرو جو سنا نہیں وہ کہا کرو اور کبھی حسن پردہ نشین بھی ہو ذرا آشکانہ لباس میں جو میں بند سمر کے کہیں چلوں میرے ساتھ تم بھی چلا کرو اور نہیں بے ہجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو نہیں بے ہجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو یہ خزان کی زردسی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے یہ تمہارے گھر کی بہار ہے اسے آنسوں سے ہارا کرو یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو انکت آ چکے ہیں ویویک مشرہ بھائی آداب اور دیکھئے کہ اس وائرل کے درمیان جان ایلیا صاحب کا ایک شیر اچانک سے وائرل ہونے لگا میں پوری غزل سناتا ہوں وہ جب شیر تک پہنچوں گا تو وہ شیر بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ شیر کی بات کر رہا ہوں تو میں پہلے مطلع حاضر کرتا ہوں کہ ایش امید ہی سے خطرہ ہے ایش امید ہی سے خطرہ ہے دل کو اب دل دہی سے خطرہ ہے جس کے آغوش کہا ہوں دیوانا جس کے آغوش کہا ہوں دیوانا اس کے آغوش ہی سے خطرہ ہے یاد کی دھوپ تو ہے روز کی بات یاد کی دھوپ تو ہے روز کی بات ہاں مجھے چاندنی سے خطرہ ہے حال خوش لکھنوں کا دلی کا بس انہیں مصحفی سے خطرہ ہے اور جون ہی تو ہے جون کے در پہ میر کو میر ہی سے خطرہ ہے اور یہ شیر کہ اب نہیں کوئی بات خطرے گی اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اسی شیر کی بات کر رہا تھا جو اس وقت بہت زیادہ بیسیوں لوگ تو اس شیر کو میرے پاس بیچ چکے ہیں اور حضرت میر تقی میر دیکھیں میر صاحب کی جب بات آتی ہے تو وہی بات جو میں شروعات میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیشہ یہ سنکٹ کی گھڑیاں تباہیاں مشکلات سمجھ سمجھ پر آتی رہی ہیں تو حضرت میر جس وقت تھے آگرہ میں اس وقت جو ہے کوئی بہت اچھی استحتی نہیں تھی ذکر میر پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن کن حوادش سے گزرے ہیں میر صاحب بہت چھوٹی سی عمر میں آگرہ میں ان کے والد کا انتقال ہوا اور اس وقت جو ہے نادر شاہی دلی پر نادر شاہی حملہ اور تمام طرح کے جو لڑائیاں چل رہی تھی مراتھوں کی مغلوں کی اس درمیان وہاں آگرہ سے دلی آنا اتنا مشکل کام تھا کہ آپ زندہ پہنچیں گے کی نہیں آج تو ایک وائرس ہے جو کہ ہم انسانوں کا پیدا کیا ہوا ہے لیکن اس وقت جو ہے انسان اپنے آپ میں سب سے بڑا وائرس تھا ہمیں لگتا ہے کہ پچھلا سب کچھ بہت اچھا تھا نہیں وہاں بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھا یہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے کہ سب ایک دوسری کے جان کے دشمن اور اس قدر نیچر کو تباہ و برباد کرتے ہیں کہ پھر نیچر کا جو ریکشن ہوتا ہے اس ریکشن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو بہرحال میر تخی میر صاحب نے کہا تھا اب اس سمیں بھی انہوں نے آنکھیں بند نہیں کی وہ صرف یا تو یہ کرتے کہ اپنا رونا رو سکتے تھے یا پھر اپنے بارے میں ہی صرف سوچ سکتے تھے لیکن صرف اپنا رونا نہیں رویا انہوں میں اور شاعری جو آپ بیٹی تھی اسے جگ بیٹی بنانے کا کام کیا حالانکہ غزل میں ہر بات دل سے ہو کر گزرتی ہے اگر ہم دلی کا بھی حال بیا کرتے ہیں تو جیسے حضرت میر کہتے ہیں کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور میر یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا تو یہاں دلی کی بربادی کا حال بھی دل کے راستے سے ہوتا ہے تو میر صاحب کا بھی ایک مصرہ جو ان دنوں کرونا کی وجہ سے وہ ایک محاورے کی طرح سے پریوب ہونے لگا جان ہے تو جہان ہے پیارے تو اس غزل کے کوئی شیر ارض کرتا ہوں جی اپوروہ بہت شکریہ آپ کا الکہ آپ آ چکی ہیں بہت اچھا ہے تو حضرت میر کا مطلع ارض کرتا ہوں کہ قصدگر امتحان ہے پیارے قصدگر امتحان ہے پیارے اب تلک نیم جان ہے پیارے سجدہ کرنے سے سر کٹے ہیں جہاں سجدہ کرنے سے سر کٹے ہیں جہاں وہ تیرا آسمان ہے آستان ہے پیارے وہ تیرا آستان ہے پیارے اور شیر دیکھئے کہ گفتگو ریختے میں ہم سے نکل گفتگو ریختے میں ہم سے نکل یہ ہماری زبان ہے پیارے آپ سبھی جانتے ہیں کہ اردو کا جو اس سے قدیم نام ہے وہ ریختہ تھا ریختہ سے سفر کرتے ہوئے ہم اردو تک پہنچے ہیں تو گفتگو ریختے میں ہم سے نکل یہ ہماری زبان ہے پیارے چھوڑ جاتے ہیں دل کو تیرے پاس چھوڑ جاتے ہیں دل کو تیرے پاس یہ ہمارا نشان ہے پیارے اور ابو شیر کی بات کہ میر امدن بھی کوئی مرتا ہے میر امدن بھی کوئی مرتا ہے جان ہے تو جہان ہے پیارے جان ہے تو جہان ہے پیارے جی پنکج مصرہ بھائی آ چکے ہیں بہت شکریہ آپ کا بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اب جب میر کی بات ہو تو غالب کی نہ ہو اور غالب کا جو وقت تھا غالب کا جو سمیہ تھا وہ بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھا اس وقت جو غدر کے جو حالات ہیں انہوں نے قلم بند کیے ہیں دستمبو جو ان کی ڈائری کہہ لیجی ایک طرح سے وہ صرف فارسی میں ہے وہ اور مجھے فارسی تو آتی نہیں بہرحال میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے تو اس زمانے کے جو سارے حالات ہیں وہ ایسے قیامت کیا کہیں وہ تو مطلب آپ پڑھیں گے تو کئی دنوں تک تکلیف میں رہیں گے کہ وہاں کیا کیا ہو رہا تھا کس طرح سے لوٹ پاٹ انسان کے خون کا پیاسہ تو غالب کی اپنی زندگی وہ اتنی مشکلات سے گزر رہی تھی وہ آگرہ سے دلی اور دلی سے لکھنو پھر لکھنو سے کلکتے کا سفر تو بہت بھائیوہ زندگی ہے تو بہرحال شاعر کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے عدیب کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے سمیں اپنے وقت کی بات کرتا ہے اپنے ذات کی بات کرتا ہے لیکن وہ بڑی بات تب ہو جاتی ہے کہ جب وہ اپنے وقت کی حدوں سے باہر نکل جائے اسی وجہ سے کئی سو برس بعد بھی وہ شیر تازہ ہوتے ہیں کہ جو تب کہے گئے کن پرشتتیوں میں کہے گئے لیکن ان میں سے جیسے ایک شیر ابھی میں شاعر کا نام بھول رہا ہوں بہرحال وہ شیر مشہور زمانہ ہے کہ وہ جبر بھی دیکھے ہیں تاریخ کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی تو ایک لمحے کی خطا ساری صدی کئی صدیوں اور پوری انسانیت کے لیے سزا بن جاتی ہے تو یہی ہے کہ شاعری اپنے وقت سے بعد کی بات نہیں کرتی ہے اب دیکھئے حضرت غالب کے کا ایک مطلع اور دو شیر سناتا ہوں اور اپنے آپ آپ سمجھ پائیں گے کنیکٹ کر پائیں گے کیے مطلع ہے کہ رہیے ویسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زبان کوئی نہ ہو بے درو دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے بے درو دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے کوئی ہم سایا نہ ہو اور پاسبان کوئی نہ ہو اس میں شیر ہے کہ پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار پڑیے گھر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار اور گھر مر جائیے تو نوحہ خان کوئی نہ ہو اور گھر مر جائیے تو نوحہ خان کوئی نہ ہو تو یہ تو میں پرانے وقت کے جو شاعر تھے اور جو پرانے وقت کے جو حالات تھے اور اس سمیہ کے تمام طرح کی جو وبائیں تھی وہاں سے کچھ بات کر رہا تھا اب یہ جو وبا وبا یعنی مہماری یہ جو مہماری پھیلی ہوئی ہے اور ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں جو کی ضروری بھی ہے تو آج کے وقت میں جو شاعری ہے آج کے دور میں جو شاعری ہو رہی ہے اس خاص طور سے اس اس وبا سے جڑی ہوئی میں آپ کو ابھی بالکل تازہ منیش شکلہ صاحب کی غزل سے منیش شکلہ صاحب ہمارے بڑے ہیں لکھناؤں میں رہتے ہیں اور ان کے بہت اچھے شاعر ہیں ان کے کتابیں ہیں تو چار پانچ شعر سناتا ہوں ساری وحشت سنبھال کر رکھئے جی ہاں مظفر رزمی صاحب کا وہ شعر تھا وہ جبر بھی دیکھے ہیں تاریخ کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی شیوندر یاد دلا رہے ہیں مشاعر کا نام بھول گیا تھا اور شکریہ تو مطلع منیش شکلہ بھائی کا کہ ساری وحشت سنبھال کر رکھئے دشت سینے میں پال کر رکھئے دشت سینے میں پال کر رکھئے دیکھیں جیسے شاعری کروٹ بدلتی ہے دیوانہ دشت میں پھرتا رہتا ہے دیوانگی کا عالم ہم عشق میں آدمی گھر سے باہر اور مادت ہو کر کے اور یہ سارے میٹا فر ہیں سب سارے کردار ہیں لیکن کس طرح سے ساری چیزیں بدلتی ہیں جب ہمارا ایٹماسفیر بدلتا ہے ہمارا سماج بدلتا ہے اور چیزیں بدلتی ہیں ابھی تھوڑے سے بدلاؤں میں کل ہم آٹھ دس دن کے گھروں میں بند رہے ہیں لاؤک ڈاؤن کے استحتی میں تو دیکھیں کیسے شعر بلکل مفہومی چنج ہو گیا اور یہ ایک طرح کی نصیحت بھی ہے کہ ساری وحشت سبھال کر رکھئے دشت سینے میں پال کر رکھئے باہر جانے کی ضرورت نہیں زہر آلود ہے فضاء ساری زہر آلود ہے فضاء ساری ہر قدم دیکھ بھال کر رکھئے قید رہنے میں بھلائی ہے خود کو زنجیر ڈال کر رکھئے خود کو زنجیر ڈال کر رکھئے اور دست بستہ یہی گزارش ہے اب یہ اپیل بھی کر رہے ہیں دست بستہ دست بستہ یعنی ہاتھ جوڑ کر دست بستہ یہی گزارش ہے یار خود کو سنبھال کر رکھئے یار خود کو سنبھال کر رکھئے اور اس کا شیر آخر یہ ہے کہ ایک محبت کا کام واجب ہے ایک محبت کا کام واجب ہے اور کاموں کو ٹال کر رکھئے اور کاموں کو ٹال کر رکھئے تو یہ منیش شکلہ بھائی کی غزل تھی اب چونکہ غزل تو اشارے اور کنائے میں بات کرتی ہے ڈائریکٹ بات نہیں ہوتی بھاشن نہیں ہوتا بیانبازی نہیں ہوتی لیکن نظم میں کئی بار ہم بالکل روبرو بات کرتے ہیں حالانکہ اس میں بھی اشارے اور کنائے اور تمام اور خصوصیات شامل ہوتی ہیں لیکن شکی لازمی صاحب کی نظم میں آپ کو سناتا ہوں اور شاعری اچھے شعر اور اچھی شاعری کو بہت ویاکیا بھی کرنے سے وہ شعر مر جاتا ہے تو اس لیے ویاکیا نہیں کی جائے زیادہ تر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہر شخص اسے سنے اور اپنے طریقے سے اس کو سمجھے تو شکی لازمی صاحب کی نظم حاضر کرتا ہوں کہ کورونا تم واپس جاؤ اب ہم ظلم نہیں کریں گے کورونا تم واپس جاؤ اب ہم ظلم نہیں کریں گے اب ہم ظلم نہیں سہیں گے الگ الگ ہیں دھرم ہمارے لیکن ہم سب دھرموں کو عزت دیں گے الگ الگ ہیں ملک ہمارے لیکن ہم سب ملکوں کو عظمت دیں گے الگ الگ ہیں رنگ ہمارے لیکن ہم سارے رنگوں سے پیار کریں گے سب ناموں سے سب چہروں سے چاہت کا اظہار کریں گے ہم سب ایک آدم کے بچے ہم سب ایک ہوا کے بچے ہم آپس میں نہیں لڑیں گے کورونا تم واپس جاؤ اب ہم ظلم نہیں کریں گے اب ہم ظلم نہیں سہیں گے یہ وعدہ گھر ٹوٹ گیا تو پرلے لے کے آنا تم اور کبھی مت جانا تم تو یہ شکیل آزمی صاحب کی نظم تھی میں اپنے اشعار بھی حاضر کروں گا لیکن وقت کے سلسلے سے چکی ہم سمیں کہ مہت کو جب نہیں سمجھتے ہیں یا سمیں کو مہت تو نہیں دیتے ہیں تو جو دقتیں پیش آتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے گلزار صاحب کا ایک شیر ہے کہ وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر اس کی عادت بھی آدمی سی ہے تو وقت ٹک کر نہیں رہتا ہے فانی بدائیونی صاحب کا ایک شیر سنیں کی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا یہ وہم کے ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم رہا یہ وہم کے ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم پروین شاکر کا بھی ایک شیر دیکھیں کہ چہرہو نام ایک ساتھ آج نہ یاد آسکے چہرہو نام ایک ساتھ آج نہ یاد آسکے وقت نے کس شبیح کو خواب و خیال کر دیا وقت نے کس شبیح کو خواب و خیال کر دیا جی میری جی سنجے بھائی جڑ چکے ہیں ساغت ہے آپ کا میں دوسرا عشق سے پہلے میں آنسوں کا ترجمہ سے وہ غزل سناتا ہوں کئی لوگوں کی فرمائش تھی کئی لوگوں کا حکم تھا تو مزرول مزرول ہاں وہ غزل ہے کہ رشتہ بحال یہ کانہ نے پرکھر مالوی کانہ کا حکم تھا تو میں سنا دیتا ہوں کہ رشتہ بحال کاش پھر اس کی گلی سے ہو جی چاہتا ہے عشق دوبارہ اسی سے ہو جی چاہتا ہے عشق دوبارہ اسی سے ہوں خواہش ہے پہنچوں عشق کے میں اس مقام پر خواہش ہے پہنچوں عشق کے میں اس مقام پر جب ان کا سامنا میری دیوانگی سے ہو اور اس میں شیر ہے کہ کپڑوں کی وجہ سے مجھے کم تل نہ کیے کپڑوں کی وجہ سے مجھے کم تل نہ کیے اچھا ہو میری جانچ پر اکشائری سے ہو اور اب میرے سر پہ سب کو ہسانے کا کام ہے میں چاہتا ہوں کام یہ سنجیدگی سے ہو اور دنیا کے سارے کام تو کرنا دماغ سے دنیا کے سارے کام تو کرنا دماغ سے لیکن جب عشق ہو تو سکندر وہ جی سے ہو لیکن جب عشق ہو تو سکندر وہ جی سے ہو رشتہ بحال کاش پھر اس کی گلی سے ہو جی چاہتا ہے عشق دوبارہ اسی سے ہو ایک غزل کے کچھ شیر اور حاضر کرتا ہوں مطلع ہے کہ کس موڑ پر ہوئی ہے میری داستان بند کس موڑ پر ہوئی ہے میری داستان بند آنکھیں سبھی کی بند ہیں سب کی زبان بند پرواز روکنی ہے تو گردن ہی کاٹیے پرواز روکنی ہے تو گردن ہی کاٹیے پر کاٹنے سے میرے نہ ہوگی اُڑان بند پر کاٹنے سے میرے نہ ہوگی اُڑان بند اور سڑکوں پہ ایک ہجوم سا پھیلا ہے شہر میں سڑکوں پہ ایک ہجوم سا پھیلا ہے شہر میں کیسا ہے میلا جس میں ہے ایک ایک دکان بند کیسا ہے میلا جس میں ہے ایک ایک دکان بند پڑھ کر تو دیکھو ساری پرانی کتابوں میں پڑھ کر تو دیکھو ساری پرانی کتابوں میں پاؤ گے سب کے دل میں ہے قصہ جوان بند پاؤ گے سب کے دل میں ہے قصہ جوان بند اور میرا یقین ہے ہوتا نہ ہنگامہ اس قدر میرا یقین ہے ہوتا نہ ہنگامہ اس قدر اور رکھتے جو چند لوگ بس اپنی زبان بند رکھتے جو چند لوگ بس اپنی زبان بند آنکھیں سبھی کی بند ہیں سب کی زبان بند اور ایک غزل ہمارے کسی دوست نے فرمائش کی تھی میں حاضر کیے دیتا ہوں مجھے یاد نہیں آرہا ان کا نام برحال میں غزل حاضر کیے دیتا ہوں کہ ابھی تک ہم مروت کر رہے تھے ابھی تک ہم مروت کر رہے تھے سو تم رائی کا پروت کر رہے تھے سو تم رائی کا پروت کر رہے تھے اور شیر حاضر کرتا ہوں کہ ابھی کلہی کی جیسے بات ہے تم ابھی کلہی کی جیسے بات ہے تم میرے دل پر حکومت کر رہے تھے میرے دل پر حکومت کر رہے تھے یہیں اب راکھ کی دھیری لگی ہے یہیں اب راکھ کی دھیری لگی ہے یہیں بچے شرارت کر رہے تھے یہیں بچے شرارت کر رہے تھے سزا یہ ہے کہ جہاں دینی پڑے گی سزا یہ ہے کہ جہاں دینی پڑے گی خطا یہ تھی محبت کر رہے تھے خطا یہ تھی محبت کر رہے تھے یہی انجام ہونا تھا دیوانوں یہی انجام ہونا تھا دیوانوں زمانے سے بغاوت کر رہے تھے اب یہ شیر جس پیپیکش میں کہا گیا ہے اگر اس کا ایک لفظ میں ایک جملہ صرف بدل دوں اگر شیر کو یوں کہہ دوں کہ یہی انجام ہونا تھا دیوانوں یہی انجام ہونا تھا دیوانوں فضاؤں سے بغاوت کر رہے تھے تو جو فضا ہے اس کو ہم نے خراب کیا ہے اس کی وجہ سے جو اس سارا کچھ معاملہ بگڑا ہے بریا لگلا شیر مسائل باہ پھیلائے ہمارا مسائل باہ پھیلائے ہمارا ہمارے گھر میں سواگت کر رہے تھے ہمارے گھر میں سواگت کر رہے تھے نشانہ بن کے آخر رہ گیا سچ نشانہ بن کے آخر رہ گیا سچ وہاں سب لوگ غیبت کر رہے تھے آپ سمجھ رہے ہوں گے محبت کی عبادت ہو رہے تھے محبت کی عبادت ہو رہے تھی غزل کی ہم تلاوت کر رہے تھے غزل کی ہم تلاوت کر رہے تھے اور ہمیں مجبوریاں جکڑے ہوئے تھیں ہمیں مجبوریاں جکڑے ہوئے تھیں ہمارے خواب ہجرت کر رہے تھے ہمارے خواب ہجرت کر رہے تھے اور ہمارے روبرو تو آئینہ ہے ہمارے روبرو تو آئینہ ہے تو پھر ہم کس سے حجت کر رہے تھے تو پھر ہم کس سے حجت کر رہے تھے اور چھلک اٹھیں میری آنکھیں سے کندر چھلک اٹھیں میری آنکھیں سے کندر مجھے وہ ہس کے رخصت کر رہے تھے مجھے وہ ہس کے رخصت کر رہے تھے ابھی تک ہم مروت کر رہے تھے سو تم رائی کا پروت کر رہے تھے جی پریم لطا دوگرا جی کا کہنا ہے کہ آپ نے اپنے پستک کا نام دوسرا عشق رکھا ہے عشق تو ایک بار ہوتا ہے پہلا دوسرا یا تیسرا نہیں ہوتا یہ بھی اس پر تو کئی بار بات ہو چکی ہے بلکہ ایک اخبار نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اور اس میں میری رائے جاننا چاہیے تو میں اس کو عشق کو کسی قید میں یہ تو بنائی ہوئے چیزیں ہیں کچھ شاعروں کی کچھ لوگوں کی ایک بار عشق ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے عشق کے لیے کوئی نیم تھوڑی ہے کہ ایک بار ہوگا عشق ایک بار بھی ہو سکتا ہے ایک بار پر رکھ سکتا ہے اور کئی بار بھی ہو سکتا ہے ایک سے بھی ہو سکتا ہے کئی لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے اس کا کوئی نیم نہیں ہے اور ایک دھاگے میں بدھے ہوئے ہیں سارے کونوں مکام ایک پھول بھی توڑو گے تو ہر تارہ جھنجلائے گا فراغ گورکپوری صاحب کا شیر ہے تو یہ سب ایک دھاگے سے ہی تو سب ساری کائنات جڑے ہوئی ہے اور اس میں سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو عشق وہ ایک سے ہونا کئی سے ہونا وہ تار ایک ہی ہے سارا تو بہرحال دوسرا عشق جو نام ہے وہ میرا اپنا ذاتی معاملہ نہیں ہے اور میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ارض کیا کہ شائری ذات کا اظہار ہے کچھ لوگوں کے لیے لیکن میرے نگاہ میں یہ کائنات کا اظہار ہے اور کائنات میں ذات بھی شامل ہوتی ہے سب ہی کچھ شامل ہوتا ہے تو جو دوسرا عشق ہے اس کا دوسرا عشق کتاب سے ہی میں کچھ آپ کو سناتا ہوں اور سب سے پہلے تو یہ جو ٹائٹل ہے اس کا ٹائٹل شیر ارض کر دوں کہ ڈوبتا ہوں کی اے تنکے میں اُبلنے سے رہا دوسرا عشق میرے زخم تو بھرنے سے رہا دوسرا عشق میرے زخم تو بھرنے سے رہا اور دیکھ میں ہو گیا انسان سے فرشتہ اور تو دیکھ میں ہو گیا انسان سے فرشتہ اور تو اتنا شیطان فقط عشق نہ کرنے سے رہا اتنا شیطان فقط عشق نہ کرنے سے رہا تو عشق بہت ضروری ہے برحال میں ہمارے ایک بہت عظیم شاعر بہت اچھے نیک انسان ہمارے سینئر بڑے بزرگ پچھلے دنوں ہم سے بچھڑ گئے ابھی کچھ روز پہلے ان کا انتقال ہوا عبدالاہد ساز صاحب اور میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دوسرا عشق سے یہ مطلع میں ان کی نظر کرتا ہوں ان کو یاد کرتے ہوئے مطلع یہ ہے کہ دیوارو در کی قید سے باہر نکل گئے دیوارو در کی قید سے باہر نکل گئے اٹھے جو پچھلی رات تو وہ گھر نکل گئے اور پھر آ گئی کہیں سے تیرے آنے کی خبر پھر آ گئی کہیں سے تیرے آنے کی خبر پھر اپنے حوصلوں کے نئے پر نکل گئے پھر اپنے حوصلوں کے نئے پر نکل گئے اور تھوڑی سی کوششوں کوششوں سے بڑا فائدہ ہوا تھوڑی سی کوششوں سے بڑا فائدہ ہوا دیوار ایک جو تھوڑی کئی در نکل گئے دیوار ایک جو تھوڑی کئی در نکل گئے جب دل سے ہم نے چاہا تو محنت کے ہاتھ پاؤں جب دل سے ہم نے چاہا تو محنت کے ہاتھ پاؤں اپنی ضرورتوں کے برابر نکل گئے اپنی ضرورتوں کے برابر نکل گئے اور ایڑی کے زور سے ایڑی کے زور سے میری یہ موجزہ ہوا موجزہ یعنی چمکہ ایڑی کے زور سے میری یہ موجزہ ہوا سہرہ کے بیچو بیچ سمندر نکل گئے سہرہ کے بیچو بیچ سمندر نکل گئے اور میں آپ لوگوں کو کیا سناوں وہ غزل سناتا ہوں ایک مطلع اور کچھ شیر اور حاضر کرتا ہوں دوستو اس کے بعد اجازت چاہوں گا ہر ایک سمت اندھیروں کا بول بالا ہے ہر ایک سمت اندھیروں کا بول بالا ہے ستہ ہے اب کوئی سورج نکلنے والا ہے ہم اس میں بیٹھ کے کرتے ہیں سادھنا تیری ہم اس میں بیٹھ کے کرتے ہیں سادھنا تیری ہمارے جسم کے بھیتر بھیپشی والا ہے ہمارے جسم کے بھیتر بھیپشی والا ہے یہ کس نے کٹ دیں زنجیریں میری قسمت کی یہ کس نے کٹ دیں زنجیریں میری قسمت کی یہ کس نے دکھ کے گریباں پہ ہاتھ ڈالا ہے وہ ایک شخص وہ ایک شمہ جو ہم نے جلائی تھی مل کر سنا ہے اس سے بڑی دور تک اجالا ہے اور گلی گلی میں بھٹکتا ہوں بن کے جوگی میں تمہاری دید کو یہ راستہ نکالا ہے تمہاری دید کو یہ راستہ نکالا ہے اور تمہارے ہیجر کا کوہرہ چھٹا نہ آنکھوں سے سجی سو آج بھی عشقوں کی دیپ مالا ہے اور کتابیں عشق یہاں آپ بھی پڑھیں آ کر کتابیں عشق یہاں آپ بھی پڑھیں آ کر یہ دل نہیں ہے محبت کی پاتشالہ ہے یہ دل نہیں ہے محبت کی پاتشالہ ہے اور دوستو میں اب یہ گزارش کرتے ہوئے اس پرگرام کو یہیں ختم کرنا چاہوں گا کہ وہی جو سب کہہ رہے ہیں جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جو اور تمام لوگ کہہ رہے ہیں اسی گزارش کو میں پھر سے کہوں گا آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں کریں اور اس طرح سے مسجدوں میں جانا یا کہیں اکٹھا ہونا یہ آپ کے لیے تو خطرہ ہے ہی آپ کے پریوار کے لیے خطرہ ہے پورے معاشرے کے لیے خطرہ ہے تو اس چین کو توڑ کر کے ہم ملہدہ رہ کر کے ہی اپنا بچاؤ اور اپنے معاشرے کا بچاؤ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے دوسرے جو ہمارے مذاہب کے جب اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان لوگوں سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے عبادت کو انجام دیں باہر نہ نکلیں سیف رہیں سرکشت رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے زندگی میں کہ جو لوگ حج پہ جانا چاہتے تھے انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور انہوں نے اپنے پڑوسی کی کوئی مجبوری دیکھی کہیں کسی کی بیٹی کی شادی کا معاملہ یا کہیں اور کسی غریب کا معاملہ تو انہوں نے وہ حج کے پیسے اس کام میں لگا دیئے میرا خیال ہے کہ وہ حج سے بڑا کام ہے تو آپ بھی اس طرح سے جو تمام بھوکے لوگ ہیں تمام جو پریشان حال ہیں تو جو اگر ایک شخص نے ایک شخص کی ذمہ داری بھی اٹھا لی جو اٹھانے لائق ہے تو یہ بہت بڑی مدد ہوگی اس وقت میں اور اگر آپ اکیلے رہیں اور اس کڑی کو کرونا کی کڑی کو توڑے تو یہ دیش اور دنیا کی بہت بڑی مدد ہوگی تو آپ لوگ اس طرح بنے رہیے اور بہرحال میں پھر آؤں گا آپ لوگوں سے بات کروں گا چلتے چلتے میں اپنا ایک مطلع اور ایک ایک شیر حاضر کرتا ہوں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ حوصلہ بھلے نہ دو اڑان کا حوصلہ بھلے نہ دو اڑان کا تذکرہ تو چھوڑ دو تھکان کا تذکرہ تو چھوڑ دو تھکان کا اور میں چراغ سے جلا چراغ ہوں میں چراغ سے جلا چراغ ہوں روشنی ہے پیشہ خاندان کا بہت بہت شکریہ آدھا